اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا پیکج کیا ہے دیکھیں میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ کو کہا تھا کہ پیکج کی میں نے بات کی تھی پیکج تو پیکج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری کامیابی کے لیے ایک پیکج بنا دیا ہے اس پیکج کو آپ نے پورا لینا ہے یہ ایک بات نوٹ کر لیں ہم نے ایک تو یعنی ہماری جہاں تک بات ہے تو ہم نے نہ تو اپنے مقصد حیات کا کوئی صحیح تعین کیا ہے باطل مقصد کے لیے ہم جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں وہ تو الگ لوگوں کی بات ہے لیکن جو ہمارا موضوع ہے کہ کوئی اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کی کامیابی کا پیکج کیا ہے پیکج کا اگر میں بالکل خلاصہ آپ کو بیان کروں ایک لفظ میں یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے یہ پیکج ہے یعنی اس کا خلاصہ ایک جملے میں ایک فقرے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے فَلَهُ أَجْرُهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ اور اس میں یہ مخلص بھی ہے مخلص اخلاص کو جانتے ہیں نا مخلص اس کے لئے عجر ہے بس اسی کے لئے عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور اس کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے بس یہ بے غم اس کو کوئی غم نہیں کرنا چاہیے یہ کامیاب ہے بس یہ ایک پیکج ہے اب پیکج کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن اور سنت اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ یعنی اس کی اگر ہم تفصیل کریں اور اگر دوسرے الفاظ میں میں یہ کہوں کہ یعنی یہی بات اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ اپنے زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہوگی آپ کو اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہوگی ہر انسان آزادی چاہتا ہے اور آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے اور یہ ہمارا جو مروجہ دین ہے یہ کوئی دین نہیں ہے یعنی حابس کی بات ہے نا یہ کوئی دین نہیں ہے کہ جو مرضی آئے کر لیا ہے جو مرضی آئے نہیں کیا یہ یعنی ہم اسے آدھا تیتر آدھا بٹیر بھی نہیں کر سکتے یہ نہیں ہے یہ مکمل ہماری خواہشات ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں نا یہ نماز ہے یہ روزہ ہے یہ تسبیحات ہیں یہ تلاوتیں ہیں اگر آپ کا مقصود واضح نہیں ہے آپ پہ یہ بات نوٹ کر لیں تو آپ کے تمام نیک آمال ضائع ہو جائیں گے حق اگر مقصود نہیں ہے آپ کے سامنے وضاحت نہیں ہے تو آپ کے آمال باطل ہیں کیونکہ آپ کی نیت ہوئی نہیں سکتی پھر سب سے پہلے تو نیت ضروری ہے نیت آپ نے بنا لی ہے یعنی باطل کی آپ نے بنائی نہیں ہے بس وہ بن جاتی ہے یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک تھنڈے کمرے میں نہیں جائیں گے تو باہر گرمی میں رہیں گے اللہ کی رحمت کے سائے میں اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ گرمی میں رہیں گے اللہ کی رحمت سے آپ دور ہوں گے مقصود کا تعیون ازہد ضروری ہے یہ پیغمبر جب آتا ہے سب سے پہلے وہ مقصود بتاتا ہے کہ تم نے جانا کہاں ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا دعین الی اللہ بی ازن ہی و سراج منیرہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا پیغمبر اپنے مشن بتاتا ہے قل حاضی سبیلی ادعو الاللہ میرے تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ لوگوں اللہ تمہاری منزل ہے اور اللہ کو اپنی منزل بنانا تو کامیابی کے پیکج کی میں بات کر رہا تھا کامیابی دیکھیں یہ مشکل نہیں ہے سارے کاموں سے انسان کے سارے کاموں سے آسان کام یہ ہے کہ یہ اپنی یعنی میراج تک پہنچ جائے اللہ تک پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت آسان ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ مشکل ہے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ شعر سنے ہیں یہ شہادت یہ کسی کا شعر ہے لیکن بات ایسی نہیں ہے ہر کام آسان ہو جاتا ہے جو آپ کرنا چاہیں اور ہر کام مشکل بن جاتا ہے جب آپ وہ کرنا نہ چاہیں بڑے مشکل مشکل کام ہو رہے ہیں آپ چینہ کو دیکھ لیں ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے وہ جو ہماری سوچ سمجھ سے بھی بالا ہے دیکھ لیں کیوں وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں نئی نئی چیزیں بنانا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں تو آ رہی ہیں یہ تو بہرحال یہ ہر وہ کام ہے دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں ہر وہ کام مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لئے جو آپ کرنا نہ چاہیں یا اس کے لئے آپ کا نیت نہ ہو ارادہ نہ ہو ہر وہ کام مشکل ہوتا ہے بہت آسان کام ہوگا مثال کے طور پر آپ کو پانی پینا ہے آپ نے ایک گلاس پانی پینا ہے لیکن آپ سستی یا چائے بنانی ہے چائے پینی ہے آپ ایک کمرے میں لیٹے میں سخت سردی کا موسم ہے آپ کا چائے کا موڑ ہے آپ سارا کچن آپ کے ساتھ لگاوائے اور آپ اٹھ کے چائے بنا کے پی سکتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کون اٹھے گا یار اتنی سردی ہو رہی ہے کون اٹھے گا تو یار تھوڑی دیر بعد بنا لیں گے تو پھر وہ آپ چائے نہیں بن سکتی آپ کی ہر وہ کام مشکل ہو جاتا ہے جس کے کرنے کی آپ کی نیت نہ ہو ارادہ نہ ہو اصل سٹارٹ ہوتی ہے انسان کی ابتداء ہوتی ہے نیت سے اور قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیت بنانے کا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیت پر رکھ دی ہے ہماری نیت ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں اللہ کی ملاقات اللہ کا دیدار کی تڑپ اور اللہ کا تقرب جنت اس میں ہماری نیت ہی نہیں ہے نہ دوزخ سے بچنے کی نیت ہے نہ جنت میں جانے کی نیت ہے ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن بات میں جو کامیابی کا پیکج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَن اِحْبِتُ مِنْهَا سورہ بقرہ کی آیت ہے آدم کو جب اللہ تعالیٰ زمین پر پجوارا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جاؤ اترو یہاں سے عالم ایرواح سے جاؤ زمین میں جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَن اب زندگی وہاں تم نے گزارنی ہے اور زندگی اگر تم نے اپنی مرضی سے گزاری تو تمہارا کام خراب ہوگا میں تمہیں بتاؤں گا ہدایت میں تمہیں دوں گا فَمَنْ تَبِعَا هُدَایا جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا پیکج کیا ہے پیکج یہ ہے کہ آپ زندگی کو امانت سمجھیں ایک آپ مالک نہیں ہے اپنے کسی بھی چیز کے نہ جان آپ کا ہے نہ مال آپ کی ہے کچھ بھی آپ کا نہیں ہے آپ مالک نہ سمجھیں اس میں اپنا تصرف نہ کریں یہ اللہ کا سمجھیں ظاہر ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دنیا میں نہ آئے ہیں اور نہ موت آپ کے اختیار میں ہے آپ کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی واپس آپ کو بلائے گا تو جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے تو زندگی جو کچھ بھی اللہ تعالی نے آپ کو مستعار دی ہے کچھ وقت کے لیے تو اس زندگی کو اس میں اپنا تصرف نہ استعمال کریں اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے اور کہہ دیں میرے تمام کام میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر کے اللہ کے راستے پر جو کہ کیا ہے قرآن ہے اور رسول کا طریقہ ہے اور مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں اور اس کی نگرانی میں زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے یہ پیکج ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نیت نہیں بناتے اور یعنی مرضی آپ چلاتے رہتے ہیں اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں دیکھیں نیک یعنی دین میں آپ کو معلوم ہے کہ اپنی مرضی آپ چلائیں نہیں سکتے اثر یہ مغرب کی نماز کتنی رکعت ہے تین لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں تو چار پڑھ لوں گا تو زیادہ اچھا ہے فجر کی نماز دو رکعت ہے آپ کہتے ہیں میں چار رکعت پڑھ لوں گا پڑھ سکتے ہیں آپ اچھی بات ہے اب مثال کے طور پر روزہ ہے یعنی جب افتار کا وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں ایک گھنٹہ میں مزید روزہ رکھ لوں گا اللہ راضی ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے افتار کا وقت آیا آپ افتاری نہیں کر رہے کیوں میں مزید مشقت کرنا یعنی آپ اپنی مرضی چلا رہے ہیں زندگی گزارتے ہوئے تو آپ یہ میں نے چند مثالیں دیئے ہیں اسی طرح ہم اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں زندگی کے کاموں میں اپنی مرضی چلاتے رہتے ہیں لیکن جس نے بھی اپنی مرضی زندگی گزاری تو زندگی اپنی مرضی سے کون گزارے گا وہ جس کا مقصود اللہ نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا باہرالل یہ ساری باتیں ہیں اس کو نوٹ کرنا چاہیے اور زندگی اللہ کے لئے خاص کر کے اللہ کے لئے زندگی گزارنی چاہیے اس میں ہماری کامیابی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين